کپل مرشاہ کو دیکھ رہے ہیں آپ سی بی آئے دفتر سے باہر نکل رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے پاس جانکاری آئیے کسام کو ویدیش یادکی ایسی ویدیش یادکی جن کے پیسے کا کوئی حساب سکاب نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے چار یا پانچ لوگ کس نے دو سالوں سے لگاتار الگ الگ دیشوں میں گئے ہیں کس کے پیسے سے گئے ہیں کہاں رکے ہیں کن لوگوں کے ساتھ وہاں پہ رہے ہیں کیا ڈیلنگ ہوئی ہے اس کی ساری جانکاری کے لیے میں نے ایک افعیار درج کرائی اور ایک میں نے یاد گھوشنا کی ہے ستندر جین، آشیش کھیتان، سنجے سنگھ، درگیش پاٹھک اور راغو چکڑھا جی دو سال کی اپنی ساری ویدیش یادکراؤں کی جانکاری ساروجنک کریں اگر وہ ساروجنک نہیں کرتے ہیں تو کل صبح سے میں انشن پر بیٹھوں گا آپ نے سنا کپل مشرا کا کہنا یہ ایک بار پھر ویدیش یادکراؤں کو لے کر سوال اٹھا رہا ہے کپل مشرا سی بی آئی دفتر کے باہر آنے کے بعد ایک بار پھر کپل مشرا نے بولا ہے حملہ عام آدمی پارٹی پر سرکار پر منتریوں پر بڑے نیتاؤں پر کائے ویدیش میں نے تین شکایت سی بی آئی میں آج درج کرائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویدیش یادکراؤں کے بارے میں بہت کمبھیر سوچنا ملی ہے ایسی سوچنا ملی ہے جو بھروسے کے لائق نہیں ہے یہ پانچ نیتا ستندر جین آشیش کھیتان سنجے سنگھ راگو چڑھا اور درگیش پاٹھک نے کتنی ویدیش یادکراؤں کی ہیں کون کون سے دیشوں میں گئے ہیں وہاں پر کہاں رکے ہیں کس کے پیسے سے گئے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آیا اور وہاں پر کیا ڈیلنگ ان لوگوں کی ہوئی ہے وہ ساوجینک کریں اپنی ویدیش یادکراؤں کے سارے ڈیٹیل پاکپورٹ کے سارے ڈیٹیل ساوجینک کریں ورنہ میں کھل کوئی سے انشن پر بیٹھوں گا تو کپل مشاہ کو آپ نے سنا سی بی آئی دفتر سے بہار نکلنے کے بعد ایک بات پھر حاملہ ارون کی اجریوال پر ان کی سرکار کے منتریوں اور نیتاؤں پر تین شکایت سی بی آئی میں درج کرائی ہیں ایک ہاں کپل مشاہ نے اور تین شکایت میں سے ایک شکایت تو وہ پہلے سے جس کی ذکر کر رہے تھے دو کروڑ لیے ہیں ارون کی اجریوال نے جس کی بات وہ کر رہے ہیں لگاتار ستین رجین سے وہ شکایت ہے ایک لانڈ ڈیل کو لے کر ہے کہ ارون کی اجریوال کا رشتدار کے لیے پچاس کروڑ کی لانڈ ڈیل کرائی ستین رجین نے وہ ہے اور تیسری شکایت جسے کپل مشاہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑی شکایت ہے اس کے بارے میں انہیں اور زیادہ جانکاری کل ہی ملی ہے ودیش دوروں سے جڑی ہوئی تیسری شکایت ہے ودیش دوروں سے جڑی ہوئی عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں انہیں بدیش دورے کی ہیں پچھلے دو سال کے دوران اس کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ جانکاری سامنے آنے چاہیے پھر سے سنتے ہیں کیا کا کپل مشاہ نے بہانے کل کر سی وی آئے سے پہلی شکایت جو کیش ایکسینج ہوا ہے اس کی کرائی ہے دوسری شکایت کرائی ہے اربین کیجریوال جی کے رشتے داروں کی فرم ان کو پی ڈی بلو ڈی والا دس کروڑ کے بل اور لینڈ ڈی لنگ جو چھترپور کے فارم ہاؤس کی ہے اور اللیگل طریقے سے جمینوں کے سوڑے کرانے کی اور تیسری شکایت جو سب سے گمبیر ہے جو میرے کو کل شام کوئی جانکاری ملی ہے جو بہت چنتا جنک ہے اور دیش سے جڑا ہوا ماملہ ہے وہ یہ کی ویدیش یاترہیں سنجیہ سنگھ، آشیش کھیتان، راغو چردہ ستیندر جین اور درگیش پاٹھک کی ویدیش یاترہیں وہ کون کون سے دیشوں میں گئے پسلے دو سال میں کہاں کہاں رکے کس کے پیسوں سے یہ ویدیش یاترہیں کی گئی ہیں اور ان ویدیش یاترہوں میں کن لوگوں سے ملے ان کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی ہیں وہ ڈیٹیل ساوجنک کریں اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کل صبح تک اپنی ساری ویدیش یاترہوں کے ڈیٹیل ساوجنک نہیں کرتے ہیں تو میں کل صبح سے انشن پر بیٹھوں گا تو کل صبح سے انشن پر بیٹھوں گا اگر جانکاری ساروجنک نہیں کرتے ہیں عام آدمی پانٹی کے نیتا نام لے رہے ہیں لگاتا راگھت چندھا کا سنجر سنگھ کا ہاشیش کھیتان کا ان تمام نیتاؤں کا نام لے رہے ہیں اور ودیش یاتراؤں کا ذکر کر رہے ہیں کپل مشاہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جانکاری انہیں کل شام ملی ہے ودیش یاتراؤں سے جڑی ہوئی جو کی گم بھی جانکاری ہے اس کی سوچنا انہوں نے سی بی آئی کو دے دی ہے تین شکایت سی بی آئی میں درج کرائی ہیں کپل مشاہ نے ایک اروند کے جیوال اور ستیندر جین سے جڑی ہوئی جس میں انہوں نے آروپ لگایا تھا کہ ستیندر جین سے دو کروڑ لیتے دیکھا انہوں نے اروند کے جیوال کو دوسری شکایت اروند کے جیوال کے رشتہ دار کو ایک لانڈ ڈیل کرائی گئی اس کو لے کر شکایت ہے اور تیسری شکایت جسے کپل مشاہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانکاری کل ہی ملی ہے اور ان کے پاس اور زیادہ جانکاری آئی ہے تیسری شکایت ہے ودیش دوروں سے جڑی ہوئی آپ نیتا ودیش یاترہ کی جانکاری دیں یہ کہہ رہے ہیں کپل مشاہ نہیں تو کل سے وہ انشن پر بیٹھیں گے یہ دعویٰ بھی لگاتار کر رہے ہیں تو تین شکایتیں سی بی آئی میں درج کرائی ہیں کپل مشاہ نے ان کے مطابق جو جانکاری ان کے پاس تھی مونو نے سی بی آئی کو دے دی ہے لیکن ودیش یاترہ کی جانکاری دیں آپ آتی پارٹی کے نیتا یہ سوال اٹھایا ہے کپل مشاہ نے ایک بار پھر اور اگر یہ جانکاری سارجنک نہیں کرتے ہیں آم آدمی پارٹی کے نیتا تو کپل مشاہ کا کہنا یہ کہ وہ کل سے انشن پر بیٹھیں گے آپ کے نیتا ودیش یاترہ کی جانکاری دیں یہ کہنا ہے کپل مشاہ کا کپل مشاہ آپ کو بتا دیں آم آدمی پارٹی کے پور منتری جو گمبیر آروپ لگا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کے کام کرنے کے طریقے پر منتریوں پر بڑے نیتاؤں پر اور سیدھیں ارویند کیج ریوال پر